بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو دودھ پی رہا ہے بھی ماں کا باہری غزہ نہیں کھا رہا ہے کوئی کھانا وانا نہیں کھا رہا ہے روٹی چاوال وغیرہ نہیں کھا رہا ہے ماں کا ہی دودھ پی رہا ہے اگر وہ بچہ گود میں پیشاپ کر دے ماں کے گود میں یا کسی کی بھی گود میں پیشاپ کر دیتا ہے تو کیا اس کے پیشاپ کرنے کی وجہ سے گسل کرنا نھانا جس پہ وہ پیشاپ کیا ہے اس کے لئے نھانا ضروری ہو جائے گا شریعی حکم کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے جن کو پیشاپ کا قطرہ آ جاتا ہے پیشاپ کی قطرے کی بیماری ہوتی ہے کبھی کبھی ایک دو قطرہ آ جاتا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کے لئے بھی گسل کرنا ضروری ہو جائے گا دونوں کا مسئلہ ایک ہے اس لئے میں ایک ہی مسئلہ میں دونوں کا حل کر دوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھئے گا جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتا ہے تو وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گود میں پیشاپ کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مگواتے ہیں اور اس کو جو ہے پانی اس پہ بہا دیتے ہیں پانی اس پہ ڈال دیتے ہیں اس سے کیا پتہ چلا ہے چھوٹے بچے کا پیشاپ بھی ناپاک ہے صحیح قول یہی ہے اس میں علماء کے اختلاف ہے لیکن دلائل کی بنا پہ غور و فکر کرنے کی بنا پہ یہ بات واضح ہوتی ہے چاہے وہ بڑا بچہ ہو یا چھوٹا بڑھا ہو یا عورت ہو یا مرد کوئی بھی ہو کسی بھی طرح کا بچہ ہو یا کوئی بھی ہو اگر پیشاپ ہے وہ ناپاک ہیں پیشاپ ناپاک ہے اب ایک مسئلہ تو یہ حل ہو گیا ہے ہوتا ہی نہیں ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے اگر دودھ پیتا بچہ تھا پیشاپ کر دیتا ہے تو اس کے پیشاپ میں جو ہے ذرا تخفیف ہے کہ اتنی سختی سے دھونے کا حکم نہیں ہے بلکہ پانی وغیرہ بہا دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے یہ اور بات لیکن ناپاک ضرور ہے ٹھیک ہے اب سمجھئے پیشاپ اگر لگ جائے گود وغیرہ پر کوئی ناپاک ہی لگ جائے اس سے نہانا ضروری نہیں ہوتا ہے اس سے کیا پتا چلا بچہ پیشاپ کر دی یا پیشاپ کو کترہ آ جائے تو جہاں لگے اس کو دھو دیا جائے جسم کو جس جگہ پیشاپ کیا ہے اس کو صاف کر دیا جائے دھو دیا جائے کپڑے وغیرہ پر لگ گیا تھا کپڑے کو دھو دیا جائے یا بدل دیا جائے تو اس سے آپ پاک ہو گئے نہانا آپ کے لئے ضروری نہیں ہوگا گسل کرنا ضروری نہیں ہوگا ایسا ہی پیشاپ کو کترہ آ جائے یہی مسئلہ ہے مسئلہ میں نے بالکل صاف کر دیا ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم لوگ سکول جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں وہاں پر پیشاپ کا انتظام پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے پیشاپ کرتے وقت تو ہم بس ایسے ہی پیشاپ کر گیا جاتے ہیں تو کیا ہمارے لئے نہانا ضرور ہو جائے گا بالکل نہانا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ کے کپڑے پر پیشاپ لگاؤ تو اس پیشاپ کو صاف کر دیجئے اور جو ہے اس کپڑے کو صاف کر دیجئے پانی وغیرہ سے دھو دیجئے یا پھر جسم پہ اگر کہیں پیشاپ لگاؤ تو اس کو دھو دیجئے سرمگاہ کو دھو لیجئے بس آپ پاک ہیں نہانے کی ضرورت نہیں آپ کے لئے مسئلہ کتنا آسان ہے میں نے اس مسئلے کی مکمل وضاحت کر دی ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں